اور رشتہ داری جو ہوتی وہ تین قسم کی ہوتی عام طور سے ایک ننیحالی رشتہ دار دو ددیحالی رشتہ دار تین سسرالی رشتہ دار آدمی دو کو پیچھے کر دیتا ہے تیسرے کو اول نمبر پہ لے آتا ہے آتا ہے نا اگر سسرالی رشتہ آئے تو اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کیوں بیوی کا بیوی کی طرف سے ہے نا لیکن دادا اپنے ابا کی طرف سے یا امی کی طرف سے اس کو اتنی اہمیت نہیں وہ تو سب اپنے روڑ ہیں چاچا سے اتنی دوستی نہیں ہوگی اتنا سسرال والوں سے ہوگی سسرالوں کے ساتھ بزنس بھی کرے گا سب کچھ کرے گا لیکن چاچا کے ساتھ نہیں سائیڈ پہ روزہ اول نمبر پہ جس کو کہا گیا ہے اس کو سب سے لاش نمبر پہ کبھی کبھا لیکن جس کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا اس کو لوگ فرش نمبر پہ رکھا ایسا کیوں ہوتا ہے زیادہ تر اس میں ہاتھ ہوتا عورتوں کا کہ میرا بھائی آئے تھا تم نے اس کا خیال نہیں کیا میرے اببہ آئے تھے ان کا تم نے خیال نہیں کیا رشتے دار ہیں لیکن جو پہلے جن کے حقوق ہیں ان کو سب غائب کر کے عورت کیا کرتی ہے تیسرے نمبر پہ لے آتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے رشتے داری توڑنے کے بعد کا حکم دے رہی ہے گویا کہ اپنے شوہر کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے یاد رکھے وہ وہ اپنے شوہر کو جہنم میں لے گیا ہے وہ ایسا کہہ رہی ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات چیت کرنا بند کر دو اپنے والدین سے بات چیت کرنا بند کر دو اپنے خاندان والوں سے ہمیں دور لے چلو ان لوگوں سے خطے تعلق کر لو یاد رکھے وہ عورت اپنے شوہر کو جہنم کے طرف لے کر جا رہی ہے وہ جنت کے طرف لے کے جانے والے نہیں ہیں اسی لئے عورت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اگر شوہر اس کے رہوالوں کو کچھ دے بہت خوش ہوتی ہے لیکن اگر اس کا شوہر اپنی بہن کو کبھی کچھ دے دے اپنے بھائی کو کبھی کچھ دے دے اس کو بہت گصہ آتا ہے اس کو کیوں دی تم نے اکثر گھروں کا یہ حال ہے میرے بھائی اکثر گھروں کا یہ حال ہے لیکن اگر کبھی سسرال میں کچھ دے دے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی وہ کھولے نہیں سماتے ہیں اکثر عورتوں کے مجاز کی یہ بات ہے اللہ رب بلیزت اور تو کوئی دے توہ پر بے ہم سم لوگ کوئی دے توہ پر بے